عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ام معاہدے میں پیشرف جاری ہے افغان طالبان نے بین الافغان مذاکرات کی عمل کو آگے بڑھنے کے لیے مزید سرکاری قیدیوں کو رہا کر دیا ہے افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ افغان فوج اور پولیس سے تعلق رکھنے والے مزید سیمتیس قیدی اہلکاروں کو رہا کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ صوبہ تخار سے بیس اور کندوس سے سترہ قیدیوں کو رہا کر کے انہیں گھر جانے کے لیے سفری اخراجات بھی دے دیا گئے ہیں چند روز قبل افغان طالبان نے عید الازحا کے بعد ہونے والے بن الافغان مذاکرات میں شرکت کی مشروط آمادگی ظاہر کی تھی سہیل شاہین نے کہا تھا کہ اگر افغان حکومت ہماری فراہم کردہ فیرس نے موجود تمام قیدیوں کو رہا کرے تو جواب میں طالبان کی قید میں موجود لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا اس معاملے میں اگر عید الازحا تک پیشرفت ہو گئی تو مذاکرات میں شامل ہوں گے اس سے قبل افغان حکومت نے اپنے ایک بیان میں طالبان سے مطالبہ کیا تھا کہ مذاکرات کی معاملے میں اب طالبان قیادت سنجیدگی اور جذبہ خیرسگالی کا مظاہرہ کرے گی حکومت نے اب تک چار ہزار سے زیاد طالبان قیدیوں کو رہا کیا ہے جبکہ فیرس میں موجود چھے سو قیدیوں کو جنگی جرام میں ملوث اور سنگین مقدمات میں نامزد ہونے کی وجہ سے رہائی نہیں دی گئی